السلام علیکم ویلکم بیک تو زنیف ٹائلز انشاءاللہ میری یوٹیو فیملی بلکل ٹھیک ہوگی میں بھی ٹھیک ہوں انحمدللہ اور آج کا جو میرا کانٹینٹ ہے وہ میرے باقی جتنے بھی میں ولاغ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ کو پتہ ہے میرا ڈریسز کا کام ہے تو زیادہ در ڈریسز ہی دکھاتی ہوں انلائن بزنس ہے میرا لیکن آج کا جو ولاغ ہے یہ ایک ہٹ کے ٹوپک میں آپ کے ساتھ آج کے ولاغ میں شیئر کر رہی ہوں اور یہ ولاغ میں نے اپنی ساری بہنوں کے لئے بنایا ہے چاہے وہ پاکستان میں ہے یا پاکستان سے باہر ہے اور آپ ریلیٹ کر سکتی ہیں آج کے ولاغ کے ساتھ ایک ریل سٹوری آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں یہ ولاغ بہت دل سے بنا رہی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹوپک جو آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے یہ تھا بہت دیر آیا درست آید والی بات ہو جاتی ہے اور میری نا امید میں نے جتنی بھی ہیں ان کے لئے انشاءاللہ یہ ولوگ جو ہے وہ امید بنے گا اور اس کی اب مجھے لگا ہے کہ ضرورت ہے اس کو شیئر کرنے کی نا اور میری جو آج آپ کے ساتھ یہ ریل لائف سٹرگل سٹوری ہے وہ جو شیئر کروں گی انشاءاللہ اس پہ اللہ پر آپ کا جو یقین ہے نا وہ انشاءاللہ مضبوط ہوگا یہ سب بہنوں کے لیے ہے چاہے آپ شادی شدہ ہیں یا بغیر شادی شدہ ہیں دونوں ہی ر رائف سٹوری کے ساتھ تو مجھے اللہ نے ماشاءاللہ اسی سال دوہزار تیس کے اختتام میں ہی عمرے کی سادت نصیب فرمائی ہے تو الحمدللہ اللہ آپ سب کو بھی یہ سادت نصیب فرمائے کیونکہ ہمارے دکھی دلوں کو تو اللہ ہی سکون دے سکتا ہے اور اللہ پاک ہمیں بس یہی دعا ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت سے بجائے جو ہماری روح کو گھائل کر دیں دل کو بیمار اور ہمارے ذہنی سکون کو تباہ کر دیں اور آج کے دور میں آپ کو پتہ ہے ذہنی سکون ہے تو سب کچھ ہے اگر آپ کا ذہنی سکون میں نہیں ہے تو آپ کا دل نہیں لگتا کسی کام کے اندر نا تو آج کا جو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں انشاءاللہ تعالی یہ آپ کا جو بھی اللہ پہ یقین ہے نا اس کو زیادہ پختہ اور آپ کے ایمان کو انشاءاللہ بہت پختہ بنائے گا تو دوہزار بارہ میں مجھے اللہ پاک نے حج کی سادت نصیب کی تھی اور دوہزار بارہ میں جو ہے ظاہر ہے آپ جب تک یہاں نہیں آتے اللہ کا گھر اور رضو پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ حاضری نہیں دیتے تو وہ ایک الگ دعا ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھلا لیں اٹھتے بیٹھتے آپ بھی دعا مانگتے ہوگا اگر آپ نے نہیں کیا عمرہ اور آج نہیں کیا تو دوہزار بارہ میں میں نے جب حج کیا تھا تو اس کے بعد میری تڑپ جو ہے زیادہ بڑھنے لگ گئی تھی جب میں واپس آئی اور ہر انسان جو بھی جاتا ہے وہ یہ دعا تو کر کے آتا ہے نا کہ اللہ پاک آپ ہمیں ہر سال بلائیں آپ جب تک زندہ ہیں ہر بار ہمیں اللہ بائک کی جو ہے صادت نصیب فرمائے اور ہم لبائ کرتے ہوئے آپ کے در پر ہیں تو میں جب آئی ہوں واپس تو اس کے بعد اللہ پاک نے دوہزار بارہ سے مجھے اتنی زیادہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اپنے قریب کرنے کے لئے اللہ پاک نے اتنی زیادہ فیسز مجھے دکھا دی اتنی زیادہ میں انسائٹی ڈپریشن اور نہ جانے کتنے کتنے فیسز میں لائف سے گزر کے جو ہے دوہزار تیس کے انڈ میں اتنے سالوں کے بعد دوبارہ اللہ پاک مجھے بلائیں گے اور میں دوبارہ حاضری دوں گی تو بس اتنا ضر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج کا بلوگ جو ہے نہ سمجھ پائے کوئی اور میرے سے ریلیٹ نہ کر پائے تو ضروری نہیں کہ ہر کوئی آپ کو سمجھے ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے میار نہیں بتا سکتا جتنے بھی بہنیں مجھے سن رہی ہیں اگر آپ اردو سمجھ سکتی ہیں تو بہت بہتر اردو نہیں سمجھ سکتی ہیں تو آپ سب ٹائٹلز اون کر سکتی ہیں یوٹیوب میں ہمیں یہ سہولت دی بھی ہے تو آپ سی سی اون کر کے اپنی جو کنٹری کی لینگویج ہے اس کو چوز کر کے آپ میری لائف سٹوری جو ہے سن سکتے ہیں دوہزار بارہ سے دوہزار اٹھارہ کے درمیان میرے لائف میں اتنا کچھ ہو چکا تھا جس کی وجہ سے جو ہے میں بالکل بھی عمرے کی ساتھا دوبارہ حاصل نہیں کر پائی تو دوہزار اٹھارہ میں یہ چینل جو ہے زونی سٹائلز میں نے کریئٹ کیا اور یہی سوچا تھا کہ اس کی انکم سے جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ کے جو بھی میری انکم آئے گی پہلی اللہ کے در پر حاضری جو ہے وہ میں نے دینی ہے لیکن ہوا کچھ ایسا کہ میرے لائف میں ح سرین ہوتے چلے گئے وہ فائنینشل حالات نہیں تھے میری ذہنی حالت جو ہے کچھ ایسے عدد کہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں کچھ ایسے لوگوں سے آپ وابستہ ہوتے ہو جو آپ کا بنتے ہیں انزائیٹی اور ڈپریشن کی وجہ بنتے ہیں اور انزائیٹی کے جتنے بھی مریض ہوں گے نا جا کے جس سے بھی سٹوری سنیں گے نا وہ آپ کو یہی سٹوری بتائیں گے انزائیٹی اور ڈپریشن میں وہ کسی کی وجہ سے گئے ہیں تو ایسا ہی تھا میرے ساتھ میں انزائیٹی اور ڈ لوگوں کے سلوک روائیوں سے بلکل ٹوٹ چکی تھی ڈیڈ ہو چکی تھی ایک ٹائپ کی تو وہ ظاہر ہے آپ کے اپنے ہوتے ہیں قریب ہی ہوتے ہیں جو آپ کو توڑتے ہیں اور اس طرح سے آپ کو انزائیٹی اور ڈپریشن میں لے کے جاتے ہیں وقتی طور پر آپ کے سامنے کوئی اگر کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ آپ مسکرا کے اس کی بات کو جو ہے وہ سنتے ہو لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کے دل کی حالت اندر سے کتنی پاش پاش ہو چکی ہے آپ کتنے پوٹ چکی ہے اندر سے اور بس اب اس بار تو میں جب آئی ہوں نا یہاں پر میں نے پھر اللہ کو اللہ سے مانگ لیا اور توقع مانگ لیا ہے اللہ کہتا ہے سبر کرو وہاں بھی جہاں سبر کرنا ناممکن ہو اور توقع رکھو اس پر پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے راستے کھولتا ہے بے شک وہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو آپ لوگوں کو اگر انزائیٹی اور ڈپریشن ہے تو یقین مانیں ایک نایک دن اللہ پاک آپ کو ضرور اس فیس سے نکالیں گے کیونکہ اللہ پاک جو ہے وہ حساب رکھتے ہیں خاص طور پر ٹوٹے دلوں کا وہ حساب رکھتے ہیں ہر اس بات کا جس پر ہم نے دکھی دل کے ساتھ سبر کر لیا ہے اور نم آنکھوں کے ساتھ ہنسنا بھی چھوڑ دیا ہے اور جب رات کو سوتے میں آنسوں ہماری آنکھوں سے پھسل رہے ہوتے ہیں اور ہم انجان ہوتے ہیں مگر اللہ تو بے خبر نہیں ہوتا جب کسی کے سخص جملوں نے ہمارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہوتے ہیں اور ہم مسکرا کر سہے گئے ہوتے ہیں تو ہماری اس تکلیف کا حساب رکھتا ہے اللہ پاک اور ہمیں یہ وقت بھلے ہی مشکل لگ رہا ہے اسی کے ایک کن میں ہی رکھا ہوا ہے تو ہمیں انتظار کرنا ہے سبر کرنا ہے اور دعا کرنی ہے سب سے پہلی بات کہ میرے اوپر جب یہ فیز آ رہا تھا انزائیٹی ڈپریشن سروائیکل کی میں مریضہ ہوں اور سروائیکل بھی ہے مجھے تو میں نے کسی سے بھی یہ بات شیئر نہیں کی تو آپ اپنی زندگی کے جو دکھ ہوتے ہیں تکلیف ہوتے ہیں وہ کبھی کسی سے اس فیز میں جب آپ پر ہو رہے ہونا آپ شیئر مت کریں اور خصوصاً اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ شیئر نہ کریں صرف انہی لوگوں سے شیئر کریں جو آپ کے قریب ہوں اور اس میں آپ کی سب سے بہترین دوست اللہ اور اس کے بعد آپ کے والدین پھر بہن بھائی اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کے ہزبینڈ ہوتے ہیں تو میں نے اپنے ہزبینڈ کے ساتھ یہ چیز شیئر کی اور ماشاءاللہ سے میرے ہزبینڈ حافظ قرآن ہے گھر میں ماشاءاللہ قرآن کا اتنا زیادہ ورد ہوتا ہے میرے ہزبینڈ ماشاءاللہ قرآن پڑھتے ہیں تو جہاں سے میرا ٹرننگ پوائنٹ شروع ہوا لائف میں میں لوگوں سے بالکل ڈسپوائنٹ ہو چکی تھی لوگوں کی باتیں دل سے نہیں نکال پاتی تھی انزائٹی اور جب ڈپریشن کی میں شکار ہو گئی تو آپ یقین کریں میں کتنے کتنے دن تک ایسے ایک ہی بات کو پکڑ کے بیٹھی رہتی تھی کہ مجھے کسی نے ایسا کیوں کہا مجھے کسی نے ایسا کیوں کہا پتہ ہے کیا اس طرح سے کرنے سے بھی اگر ہم لوگوں کو آوائٹ کریں گے لوگوں سے دور ہوں گے ایسے کرنے سے بھی آپ یقین کریں آپ کہیں دور ہی کسی دنیا میں چلے جائیں گے تو لوگ بھی ہمارے ادگرد ہونا ضروری ہیں تو میں نے اپنے آپ کو اس فیس سے جو انزائٹی کا مجھے یہ فیس جو میرے ساتھ گزرا ہے تکلیف کا فیس جو میرے ساتھ گزرا ہے تو آپ یقین کریں اس میں میں نے کسی کو بھی اپنی کوئی بات نہیں بتائی کبھی بھی سوائے اپنی ہزبنٹ کے سوائے اپنی والدہ کے اور انہوں نے ہی مجھے اس فیس سے جو ہے وہ نکالا ہے اور اس کے بعد سب سے بیسک چیز جو میں نے آپ کو شیئر کرنی ہے جو اس پوری ولوگ کا آج کا جو ایک روح ہے وہ ہے سورہ یوسف سورہ رحمان اور سورہ یوسف نے میری زندگی کو کافی حد تک بدلیا سورہ رحمان ہیل کرتی ہے مجھے نا تو جب بھی مجھے ہیلنگ چاہیے ہوتا ہے نا اپنے لئے تو میں سورہ رحمان پڑھتی ہوں اور جب میں لوگوں کی باتوں کو لوگوں کی روئیوں کو یا کچھ ایسی یادیں جو مجھے ستاتی ہیں تو پھر میں سورہ یوسف کھول لیتی ہوں تو سورہ یوسف آج کی ولوگ کا ایسنس ہے سورہ یوسف ہمیں یہ بتاتی ہے کہ عزتیں اللہ کی عطا ہوتی ہیں اور جب کوئی بندہ اللہ پر توقع کر کے مضبوط ہو جائے تو اس کو چاہے اندھے کونے میں بھی کیوں نہ لٹکا دیا جائے اللہ وہاں سے نکال کر تخت پر بٹھا دینے پر کا دی رہا جو سورہ یوسف کی دلاوت کرتا ہے حاسد اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو بس پھر سورہ یوسف جو ہے جیسے ہی میں نے اپنی زندگی میں سورہ یوسف پڑھی اور اللہ پاک نے پتہ نہیں مجھے قریب کرنا تھا اپنے تو اس نے سورہ یوسف کا تحفہ مجھے دے دیا میں یہ نہیں کہتی کہ آپ جو ہے میں بہت پانچ وقت کی نماز اللہ تفیق دے اللہ تفیق دے کے پانچ وقت کی نماز پڑھیں ہم تحجت پڑھیں اور اللہ پاک سے ہر وقت یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائے تو اگر آپ کا نماز میں دل نہیں لگتا یا آپ قرآن پاک اٹھاتے ہیں تو آپ کا دل نہیں لگتا سورہ یوسف میں نے پڑھی بھی ہے اور مووی ایک سورہ یوسف جو ہے وہ آئی تو ایسی جنرل میں ایسے انزائٹی میں تھی اور الگی فیس تھا میرا چاہے میں یہ بزنس کر رہی تھی اپنا ڈریسس کا اس میں میں مقامی آپ بھی ہوں ماشاءاللہ اور یقین کریں یہ جو بزنس سے ریلیٹڈ مجھے کبھی کسی نے غیر تھے نا کبھی کسی نے تنگ نہیں کیا اور میں تنگ نہیں ہوئی بس اپنوں سے ہی انسان ستایا ہوا ہوتا ہے تو سورہ یوسف بھی تو یہی سکھاتی ہے آپ اگر سورہ یوسف کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کیسے سگے بہن بھائیوں نے سگے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ معاملات رکھے تھے تو سورہ یوسف نے مجھے یہ بھی سکھایا ہے کہ بیمار سے احتیاب ہو جاتے ہیں کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں مشکلیں ہسانیوں میں بدل جاتی ہیں غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں بے شک سب اللہ کے حکم سے اور اس کی رضا سے ہی ہوتا ہے تو سورہ یوسف میں نے پڑھی بھی ترجمے کے ساتھ بھی پڑھی اس کے بعد مووی جو ہے یہ میں نے دیکھی تو جب میں نے یہ مووی دیکھی اس کے بعد میں کسی پروموٹ نہیں کری یہ مووی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ میرے کہنے پر یہ مووی دیکھیں کئی لوگ ایسے بھی آئیں گے جو کہیں گے کہ اس طرح کی موویز دیکھنا گناہ ہے لیکن میں اس تیم انزائٹی اور ڈیپریشن کے ایسے پیز میں تھی مجھے شاید ضرورت تھی اس مووی کی تو ترجمہ تو میں نے پڑھا وہ میرے دل کو تقویت دے رہا تھا سو دے رہا تھا لیکن جب میں نے سورہ یوسف سے جو ہے وہ انسپائرڈ ہو کے یہ مووی نکالی اور جب یہ مووی دیکھی تو آپ یقین کریں میرے ایمان کو اتنی تازی بخشی اللہ پاک نے اور اللہ فرماتا ہے میں بہتری سے پہلے تھوڑی دیر کرتا ہوں اور آزماتا ہوں اور بھلا کن لوگوں کو آزماتا ہوں جن کو میں پسند کرتا ہوں کیونکہ رحمت جن پہ زیادہ ہو امتحان بھی انہی کے سخت ہوتے ہیں تو بہت زیادہ امتحانات سے میں گزری ہوں میری لائف گزری ہے اور یہ جو بزنس میں کرتی ہوں ڈریسز کا یہ کوئی کرنا اتنا آسان نہیں ہے یقین کرے میں حالانکہ انزائٹی کی میں اور ڈپریشن میں میں گئی ہوئی تھی اور اس کے علاوہ سروائیکل کی مریض ہوں میں اور جب میرا یہ سروائیکل کا جب مجھے پین ہوتا ہے تو مجھے پتا ہے اللہ کو پتا ہے اس قسم کی بیچینی مجھے ہو جاتی ہے اور دل کی دھڑکن میری بہت تیز ہو جاتی ہے اس کے باوجود بھی میں نے یہ کام کیا یہ بزنس کیا تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی مشکلات آ رہی ہیں کوئی آپ کے ساتھ ایسے معاملات ہیں جس سے آپ باہر نہیں نکل سکتے تو آپ یقین کریں میں ان معاملات میں ہوتے ہوئے بھی آپ دیکھیں میں نے یہ بزنس کیا زنیس طائز اور ماشاءاللہ اس کو ہر یقین کریں بہت سارے ممالک میں بہت ساری کنٹریز میں لوگوں نے میرے ساتھ رابطے کیے یہاں جہاں مجھے اپنوں نے بالکل چھوڑ دیا وہاں پر مجھے غیروں نے جو ہے وہ بہت زیادہ میرا ساتھ دیا تو اللہ پاک چھوڑتے نہیں ہیں بس یقین رکھیں اللہ نہیں چھوڑتے ہمیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اللہ نے چھوڑ دیا ہے لیکن اللہ ہمیں نہیں چھوڑتے وہ ہمیں ہم سے بہتر جانتے ہیں تو ہمیں کوشش یہی کرنی ہے کہ نماز پڑھنی ہے اور میں نے آپ کو بتایا آپ انشاءاللہ سورہ یوسف کھولیں اس کو آپ پڑھیں ترجمے کے ساتھ اس کو آپ پڑھیں اور اگر جو ہے آپ یقین مانیں آپ کو بہت تقویت ملے گی اگر آپ غائر ہوئے ہوئے ہیں لوگوں کی ورہ سے ادگر کے محول سے اور انشاءاللہ آپ انزائیٹی سے بھی نکلیں گے آپ کو جو دیپریشن ہے انزائیٹی ہے وہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دور کریں گے اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے آج کل کا دور کس طرح سے جا رہا ہے آپ اگر شادش حدہ نہیں ہیں آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا تو آپ پریشان ہیں آپ کے سٹڈی میں آپ کو کامیابی نہیں مل رہی تو آپ پریشان ہیں آپ کا گھر میں کچھ حالات ایسے بنے ہوئے ہیں میں یہ نہیں کہہ دی کہ اللہ پاک نے سارے جتنی بھی شادش حدہ بہنیں ان کی زندگی آسان بنائی ہوئی ہوگی انہوں نے اپنی انزائیٹی کو اوور کم کرنے کے لیے اپنے ہزبنٹ سے باتیں کیوں گی اگر کچھ ایسی بھی ہیں جن کے والدین بھی نہیں ہیں کسی سے کچھ اپنا دکھ کہہ نہیں سکتے شیئر نہیں کر سکتے تو آپ کو ایک ہوتا ہے نا کہ ایک کندھا چاہیے ہوتا ہے ایک کچھ ایسا کان چاہیے ہوتا ہے جو آپ کا دکھ سنیں جو آپ کے اندر کی تکلیف کو سنیں آپ کو ایک سہارا چاہیے ہوتا ہے تو میں تو آپ کو یہی مشہ دوں گی کہ آپ اللہ کی ذات میں سہارا ڈھونڈیں اللہ آپ کا سہارا ہے اللہ ہے آپ کے ساتھ اور وہ حرآن آپ کی جو ہے وہ رکھتا ہے کہتا ہے نا کہ ستر ماہوں سے بھی زیادہ اللہ پاک چاہتا ہے ہم تو امت ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ہمارے لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی آپ کی حیات طیبہ متحرہ ہمارے لئے بہت بڑا ایک سبق ہے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کو دیکھنے تو آسان نہیں ہے تو اللہ پاک نے نبیوں کی زندگی بھی آسان نہیں بنائی مشکلات تو نبیوں نے بھی چھیلی ہیں کیونکہ اللہ پاک جب اپنے قریب کرنا چاہتا ہے کسی کو ہر کسی کی لائف میں کچھ تا کچھ چل رہا ہے بظاہر ایسے لگتا ہے کہ ہر کسی کی لائف نارمل ہے ہر چیز صحیح چل رہی ہے لیکن اندر جو انسان کے جنگ چل رہی ہے نا وہ اس انسان کو ہی پتا ہوتا ہے جس کے ساتھ ہو رہے ہیں معاملات اور ویسے بھی آپ آج کل غزہ کے حالات دیکھ رہے ہیں وہاں کے حالات دیکھنے کے بعد مزید انزائٹی اور ڈپریشن کے شکار ہو رہے ہیں ہم سب تو ہم نے اپنے آپ کو انزائٹی اور ڈپریشن سے تو نکالنا ہے نا تو اس میں اللہ پر اللہ کی ذات پر جب ہم نے یقین رکھنا ہوتا ہے تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ بس ٹائم ایسا آتا ہے کہ جب کہتے ہیں نا کہ آپ چاہتے ہو کہ آپ اللہ سے بات کرو تو آپ نماز پڑھتے ہو کیونکہ جب آپ دعا مانگتے ہو تو کنیکشن بن جاتا ہے اور جب آپ چاہتے ہو کہ اللہ آپ سے باتیں کرے تو پھر آپ قرآن کھولتے ہو اور قرآن تو ہمارے لئے ایک ایسا ماشاءاللہ خوبصورت ایک کہتے ہیں کہ بہت بڑی درس گایا اور قرآن جو ہے اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ جب ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے اس سے تو آپ کو فرق ہوگا سو ہوگا لیکن میں یہ آپ کو کہوں گی کہ آپ کوشش کریں قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں اور کوئی بھی جو بھی آپ سرچ کریں نیٹ کے اوپر ایسے میں جو ہے وہ دکٹر اسرار کی تفسیر قرآن پاک کی وہ شروع کیوئی ہے میں نے اللہ مجھے توفیق دے اس کو مکمل کروں میں تو میں صرف پڑھ رہی ہوں جیسے ایسے نہیں کہ میں اس کا کچھ کورس کر رہی ہوں پڑھ رہی ہوں تو تفسیر سے پڑھنے سے بھی بہت فرق پڑتا ہے تو آپ سورہ یوسف کو تفسیر سے آج سے پڑھیں اور بغیر شادی شدہ بہنوں کو میں یہ بتاؤں گی کہ میری امی کہتی ہے کہ بیٹا دعا کرنا شہر آنکھوں والا ہو جو دیکھ سکے تمہارے دکھ تمہاری خوشی تمہارا ہنسنا رونا بہت لوگ آنکھوں والے ہوتے ہیں پر دیکھ نہیں سکتے بیویوں کے معاملے میں اندھے ہو جاتے ہیں تو تمہیں ایسا شہرتہ ہو جو تمہارے معاملات میں اللہ سے دے دے تو اپنے لئے ہمیشہ یہی دعا کرتے رہیں کہ آگے کی زندگی آپ کی آسان اور اچھی ہو اور جن لوگوں کو اللہ آپ سے دور کر دیتا ہے اگر آپ ان کی گفتگو سن لیں جو اللہ نے سنیا اور آپ نے نہیں سنی تو آپ کبھی بھی ان کے واپس آنے کی تمنا نہیں کریں گے اللہ وہ جانتا ہے جو آپ نہیں جانتے تو جو چیزیں آپ سے چھین لی جائیں دور کر دی جائیں ان پر صبر کریں اور مطمئن ہو جائیں کہ اللہ کبھی کسی بورے شخص کو آپ کی زندگی میں نہیں رہنے دے گا وہ دور کرے گا آپ کو جو آپ کے لئے بہتر ہوگا اور اگر آپ کسی مشکل میں ہیں وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا بس اپنے دل کو سمجھاؤ کہ جو اللہ یوسف کو مصر کا شہنشاہ بنا سکتا ہے یونس کو مچلی کی آیت کریمہ پڑھوا سکتا ہے موسیٰ کی مدد کے لئے سمندر کو دو حصوں میں کر سکتا ہے وہ تمہاری پریشانی کو خوشیوں میں کیوں نہیں تبدیل کر سکتا وہ کیوں اس پر قدرت نہیں رکھتا ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا تمہیں کیسے اکیلا کر دے گا سو میری لائف دیکھ لیں مجھے ڈپریشن انزائٹی اور سروائیکل کی میں مریضہ ہوں تو دکھ بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں پریشانی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے بس آپ کو نکلنا کیسے ہے اس کے لئے سہایہ اللہ پاک نے قرآن کا دیا ہے تو آپ سورہ یوسف کو ترجمہ کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ تعالی بہت ہی لنگ پروسس محسوس کریں گے اور میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو موٹیویٹیڈ ویڈیو بھی ملتی رہیں میری طرف سے ڈریسز اچھے اچھے دیکھنے کو ملتے رہیں اور میرا انسٹراغرام ہینڈل جو ہے اس کو میں لنک کر دوں گی پین کر دوں گی وہ بھی دیکھئے گا سو بہت چیز ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اور کچھ اس طرح سے دیکھتا ہے میرا انسٹراغرام لوگو آپ وہاں جا کے اس کو جو ہے فالو کر سکتے ہیں تاکہ آپ میرے ساتھ جو ہے وہ لنک اپ رہیں ہر لنک پر اور میں اس کا جو لنک ہے اس کو ڈسکرپشن باکس میں بھی مینچن کر رہی ہوں اور کومنٹ باکس میں بھی اور کومنٹ ضرور کریں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو موٹیویٹیڈ لگی ہے تو ملتی ہوں ویڈیو می اللہ حافظ ویڈیو مان اللہ